بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیشن اینڈ سٹائل چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنی امان میں رکھے آپ کی مشکلات میں آسانی اور ریسک میں کشادگی عطا فرمائے آمین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لون کے ڈریسز کے لیے لیسک کے نیک ڈیزائن جیسا کہ آپ سب چانتی ہیں سمر سیزن کا آغاز ہو چکا ہے اور سمر سیزن میں سب سے زیادہ پہنا جانے والا فیبرک لون اور کارٹن ہے اور لیسز کا تو آج کل کافی زیادہ ٹرینڈ ہے ڈریسز ڈیزائننگ میں لیسز کا استعمال لازمی کیا جاتا ہے کیونکہ لیسز کے استعمال سے ڈریس ڈیزائننگ کرنا انتہائی آسان ہے اور یہ بہت خوبصورت اور سٹائلش بھی لگتی ہیں چاہے آپ نیک ڈیزائن بنا رہی ہیں دامن یا سلیپز یا کیپری کی ڈیزائننگ کر رہی ہیں یہاں تو بٹا کے پارڈر آئیڈیاز ہیں سب میں لیسز کا استعمال لازمی کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں آپ لون اور کارٹن کے نیک ڈیزائن دیکھ رہی ہیں جن کو لیسز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے بہت ہی سٹائلش خوبصورت اور بہت ایزی ڈیزائننگ آئیڈیاز ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ اینڈ تک دیکھ لیتی ہیں تو آپ کو اپنے سمر سیزن میں ڈریسز کے نیک ڈیزائن بنانے کے لیے بہت سے آئیڈیاز ملیں گے کیونکہ آج کل ویسے بھی سمپل ڈریس بنانے کا ٹرینڈ نہیں رہا آپ چاہے پرنٹڈ ڈریس بنا رہی ہیں یا پلین اس کی ڈیزائننگ تھوڑی بہت تو ضرور کی جاتی ہے ایون کہ آج کل کیجویل بھی اور کے ڈریسز کی بھی ڈیزائننگ مست کی جاتی ہے تو سمر سیزن میں آپ نے اپنے لیے جو بھی ڈریسز بنانے ہیں ان کے نیک ڈیزائن تو آپ کو مست چاہیے ہوں گے اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جو بھی نیک ڈیزائن آپ کو پسند آتے جائیں آپ ان کا سکرین چھوٹ بناتی جائیں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے فیوریٹ نیک ڈیزائن کی کلیکشن آپ کے پاس ہوگی اور پھر آپ جب بھی اپنے سمر سیزن کے ڈریسز بنائیں ان کو لیسز کے ساتھ ڈیزائن کرنے کے لیے آئیڈیاز آپ کے پاس موجود ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کو ہر طرح کے نیک ڈیزائن ملیں گے راؤن میں بھی ہیں اوور لیب بھی ہیں پلیکٹ سٹائل میں بھی ہیں لیسز کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیزائننگ میں لوپ ڈوری کٹ ورک اور گنزہ فیبرک اس کے علاوہ جوائنٹ اور شٹل لیسز کا استعمال بھی کیا گیا ہے نیک ڈیزائن میں لیسز کے ساتھ ساتھ آپ ڈیزائننگ پٹی کا استعمال بھی کر سکتی ہیں جو ہر پرنٹڈ سوٹ کے ساتھ دی گئی ہوتی ہیں یا پھر آپ ٹراؤزر کا سیم فیبرک بھی استعمال کر سکتی ہیں چاہے وہ پلین میں ہے یا پرنٹڈ میں لیسز کے ساتھ نیک کو ڈیزائن کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نیک پر صرف لیسز لگا لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ادھر فیبرک کی ڈیزائننگ بھی کر سکتی ہیں ساتھ میں کٹ ورک بھی کر سکتی ہیں پلیٹس اور چونٹس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے نیک ڈیزائن جتنا حبصورت اور سٹائلش ہوگا آپ کا ڈریس اتنا ہی زیادہ گریسفل اور سٹائلش لگ دے گا اس ویڈیو میں سے آپ کو کوئی ایک بھی نیک ڈیزائن پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا نیک ڈیزائن سب سے زیادہ پسند آیا اس کے علاوہ میری ویڈیو کو اپنی فرینڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ میری ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گی مجھے اتنی ہی موٹیویشن ملے گی اور میں مزید آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آوں گی آپ کی اپریسیشن ہی میرے لیے اصل موٹیویشن ہے آپ میری ویڈیوز کو دیکھتی ہیں لائک کرتی ہیں میری کچھ ویورز مجھے ریگولر کمنٹ کرتی ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین جی تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں اور نئے ڈیزائنز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ